موسیقی یعنی حالی صاحب اور جناب رحیم خان صاحب اور جنابہ کنیز فاطمہ صاحب اور جناب زمیر خان صاحب اور جناب عبدالجبار صاحب اور جناب علطاف صاحب یہ تمام حضرات پوری ریاست کے سلسلے میں متفکر ہو کر یہاں تشریف رکھتے ہیں اور ہم مشورہ کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ آئندہ کیا کرے ہم اگر اس کو ہم ویسے ہی چھوڑ دیں گے تو بہت ممکن ہے کہ کوئی آگے اور بات بڑھ جائے گی تو اس لئے ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے اور ضرور ہم اس سلسلے میں حکومت سے لڑتے رہیں گے اور پورے قانون کے دائرے میں رہ کر ہم لڑیں گے قانون کے دائرے سے باہر نکل کر نہیں انشاءاللہ آپ تمام عورتوں سے اور متعلیمات سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ آپ سبر سے کام لیں اور اگر آن لین میں اگر امتحان دے سکتے ہیں تو امتحان دے دیجئے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر آن لین امتحان دینے کی کوئی صورت بن جاتی ہے تو آپ اس کو اختیار کریں اور امتحان ضرور دیں اگر کسی وجہ سے امتحان نہیں دے سکے کالج میں داخل نہیں ہو سکے تو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں انشاءاللہ ہم سب آپ کے ساتھ ہیں اب اس کے لئے انتظام کریں گے مسلم کو ہجاب بھی ضروری ہے شرعہ اور ان کے لئے تعلیم بھی ہونا چاہیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ عورتوں کے پاس بھی جاتے تھے اور ان کو بھی آپ تعلیم دیتے تھے اور حضرت عائشہ کی خدمت میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورتیں جاتی تھیں سوالات کرتی تھیں مسئلہ دریافت کرتی تھیں تو اس لئے ان کے حق میں بھی تعلیم شرعی تعلیم ضروری ہے اتنا تو معلوم ہونا چاہیے اور دنیاوی تعلیم یہ بھی ہونا چاہیے تاکہ وہ ملک کا ایک فرد بن کر وہ زندگی گزار سکے تمام نوجوانوں سے بھی گزارش ہے کہ وہ روڈ پر نہ آئے جلسے جلوس سے پرہیز کریں جلسے جلوس یہ قانون کے خلاف ہے اور اگر جلسے جلوس اگر کرتے ہیں تو اس سے فائدہ کچھ نہیں ہے بلکہ نقصان ہی زیادہ ہوتا ہے آج خصوصاً آج کل کے ماحول میں آج کل کے دور میں یہ جلسے جلوس انتہائی مزیر ہیں جوڑ دیں گے تو بہت ممکن ہے کہ کوئی آگے اور بات بڑھ جائے گی تو اس لئے ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے اور ضرور ہم اس سلسلے میں حکومت سے لڑتے رہیں گے اور پورے قانون کے دائرے میں رہ کر ہم لڑیں گے قانون کے دائرے سے باہر نکل کر نہیں انشاءاللہ آپ تمام عورتوں سے اور متعلیمات سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ آپ سبر سے کام لیں اور اگر آن لین میں اگر امتحان دے سکتے ہیں تو امتحان دے دیجئے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر آن لین امتحان دینے کی کوئی صورت بن جاتی ہے تو آپ اس کو اختیار کریں اور امتحان ضرور دیں اگر کسی وجہ سے امتحان نہیں دے سکے کالج میں داخل نہیں ہو سکے تو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں انشاءاللہ ہم سب آپ کے ساتھ ہیں ہم اس کے لئے انتظام کریں گے مسلم بچے کو تعلیم ضروری ہے یا ہجاب مسلم کو ہجاب بھی ضروری ہے شرعہ اور ان کے لئے تعلیم بھی ہونا چاہیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خد آپ عورتوں کے پاس بھی جاتے تھے اور ان کو بھی آپ تعلیم دیتے تھے اور حضرت عائشہ کی خدمت میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورتیں جاتی تھیں سوالات کرتی تھیں مسئلہ دریافت کرتی تھیں تو اس لئے ان کے حق میں بھی تعلیم شرعی تعلیم ضروری ہے اتنا تو معلوم ہونا چاہیے اور دنیاوی تعلیم یہ بھی ہونا چاہیے تاکہ وہ ملک کا ایک فرد بن کر وہ زندگی گزار سکے نوجوانوں سے بھی گزارش ہے تمام نوجوانوں سے بھی گزارش ہے کہ وہ روڈ پر نہ آئیں جلسے جلوس سے پرہیز کریں جلسے جلوس یہ قانون کے خلاف ہے اور جلسے جلوس اگر کرتے ہیں تو اس سے فائدہ کچھ نہیں ہے بلکہ نقصان ہی زیادہ ہوتا ہے آج خصوصاً آج کل کے ماحول میں آج کل کے دور میں یہ جلسے جلوس انتہائی مزیر ہیں اس لئے نوجوانوں سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ وہ بھی اپنے ہاتھ میں قانون لیے بغیر وہ صبر و تحمل سے کام لیں انشاءاللہ ہم سب کوشش کریں گے اور حکومت سے درخواست کریں گے اور ضرورت پڑھیں گے تو ضرور ہم سپریم کورٹ جائیں گے اور امید ہے سپریم کورٹ سے کہ ہمارے حق میں ضرور فیصلہ ہوگا خدا کریں کہ اللہ تعالی ہماری سن لیں اور ہم سب کو اس ملک میں پکا اور سچا مسلمان بن کر آخر باز گونج رہی ہے کہ جس کی وجہ سے تمام مسلمانوں کے خیالات بہت ہی زیادہ منتشیر اور جوش ان کے اندر پایا جاتا ہے کہ ایسا مسلمانوں کے خلاف شریعت کے خلاف باوجود اس کے کہ اس کورٹ میں بہت لمبی بحث چلی لیکن بہرحال جو کچھ بھی ہوا ہائی کورٹ سے فیصلہ سادی رہا ہم اس پر کچھ زیادہ نہیں کہہ سکتے لیکن یہ ایک بات تو یہ ہے کہ لڑکیاں جو کالج کو فڑنے کے لئے جاتی ہیں ان پر جو پابندی لگائی گئی ہے کہ وہ بے ہجاب آئیں اور ہجاب کے ساتھ نہ جائیں اور یہی فیصلہ بھی سادی رہا ہے تو اس کے خاطر ہم سب اس فیصلے کو کنڈم کرتے ہیں اور بہت ممکن ہے کہ ہم سپریم کورٹ تک ہم جائیں اور وہاں ہم اپنے لئے انصاف چاہیں اور ضرور کریں گے انشاءاللہ اس لئے کہ یہ شریع مسئلہ ہے خدا کا حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے ہم اس کے خلاف بلکل نہیں کر سکتے ہم اس کو بلکل پسند نہیں کرتے ایسا فیصلہ سادیر ہوتا ہے ہم اس کی امید نہیں رکھتے تھے ہم امید رکھتے تھے کہ جب اتنی لمبی چوڑی بحث ہوئی ہے تو ضرور ہمارے حق میں فیصلہ ہوگا لیکن خلاف توقع فیصلہ ہوا ہے تمام کالج میں پڑھنے والی لڑکیوں سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لے وہ گڑھ بڑھ نہ کریں امتحانات کے ایام ہیں کالج جائیں اگر وہ اندر داخل کرتے ہیں تو پھر ضرور داخل ہو اگر کوئی پکاوٹ آتی ہے تو پھر بجائے اس کے ایک چیخ پکار کریں وہ واپس آئیں اور کوئی صورت ایسی ہو کہ جس سے وہ سوالات کے جوابات لکھ سکے امتحانات میں وہ اسی کوئی صورت کے لئے مشورہ کریں آپ اور پھر وہ صورت کوئی اختیف ہمارے حق میں فیصلہ آنے والا ہی کر گئے آج جو آرگیمنٹ جو چلا آرگیمنٹ کے حساب سے ہم سب کو امید تھی کہ ہمارے حق میں آج یہ فیصلہ آنے والا ہی کر گئے تو آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ ہمارے حق میں یہ فیصلہ نہیں آیا تو ہم لوگ اس میں ہارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہم لوگ اس کے اندر گھبرانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ ہم کو بھروسہ ہے کہ ہم لوگ سپریم کورٹ جا رہے ہیں سپریم کورٹ کے اندر ہمارے دیو داست کامت ہمارے سینئر ایڈوکٹ کو اپیئر کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہمارے کانگریز کے ہمارے کپیل سیمبل صاحب کو بھی اپیئر کرنے کا ہم لوگ نے کوشش کی ہے میں عوام سے خاص کر نوجوانہ سے میں عزیزانہ گزاریس کرتا ہوں مہربانی کر کے خانون اپنے ہاتھ میں مت لے کیوں کورٹ کا جنجمنٹ ہوا ہے کورٹ کا آرڈر ہے خانون اپنے ہاتھ میں مت لے ہجاب آج کل سے نہیں ہے یہ برسوں سے چودہ سو سال سے ہم لوگ ہجاب پہنتے آ رہے ہیں وجہ اس کی ہجاب پہننے کا کارن کیا ہے عورت کی خوبصورت ہے یہ دیکھنا نہیں اس کی دوسرے پہ نظر نہیں پڑنا اور سیف گارٹ کے لیے یہ ہجاب پہنا جاتا تھا ابھی جیسے کہ کرنا ٹکا کے اندر ہیلمیٹ کھڑا ہے ٹویلر کے اندر کس وجہ سے ہیلمیٹ کھڑا ہے کمپنسری رکھے ہیں یعنی وہ جو ٹویلر جو چلاتا ہے اس کے لیے سیفٹی کے لیے کر کے ہیلمیٹر کے ہیں وہی حساب سے ہم لوگ ہجاب کا یہ سلسلہ ہمارا جاری تھا آج اس کو لے کے ایک بڑا خالی کرنا ٹکا اسٹیٹ کے اندر نہیں پورے اسٹیٹ کے اندر ہی یہ کی ایشیو بنا دیئے میری عوام سے ایک عاجزانہ گزارش اور ان کے ساتھ میں ایک ساجیش بھی ہوں ان لوگ کی کہ مسلمانہ کو تعلیم سے دور رکھنے کی ایک ساجیش یہ یہ جانبوچکے کیا گیا ہے حالی کے اندر دیکھ لیجئے آپ تعلیم کے اندر پہلے ہمارے مسلمانہ عورت بچی خاص کر تھوڑا پیچھے تھے آج بڑچر کر حصہ لے کے جیڈ جیس ہوئے سربین سپیٹرز ہوئے ایپیس آفیسرز ہوئے ڈاکٹرز ہوئے یہ دیکھتے ہوئے میرے حساب سے لگ رہا ہے ایک ساجیش کر رہے ہیں لوگ تو جیسے ہی کہ ہمارے آمیری شریعت بتائے مہربانی کر کے ابھی ایکزام کا پیریڈ ہے ابھی اگلی مہنہ کچھ ایکزام ہیں ایکزام میں اگر آن لین آپ ایکزام دے سکتے تو ایکزام دے اگر آن لین میں ایکزام نہیں دے سکتے تو مہربانی سے میں ایک عزیزانہ گزارش کرتا ہوں وہ جا کے اپنا انتہان دے کیوں وہ سپریم کورٹ کا تلپ پانے تک ہم لوگ اس کا انتظار کرنا پڑتا ہوس میں ابھی اس معاملے کو اٹھا کے فائدہ نہیں ہے کیوں یہ معاملہ کورٹ میں تھا اگر کورٹ میں نہیں ہوتا تو ہم لوگ ہوس کے اندر اسے معاملے کو لیتے تھے یہ کورٹ میں معاملہ ہونے کی وجہ سے ابھی اسمیلی میں لے کہ اس کا فائدہ نہیں ہے ابھی وہ سپریم کورٹ کو جا رہے ہیں ہم لوگ نہیں ابھی کیا ہے آپ کورٹ آرڈر دیکھے ہوں گے کورٹ آرڈر کے حساب سے کالیج کے جو مینجمنٹ کمیٹی ہے ان کو پاور جیا جہاں جے یونیفارم کورٹ جو ہے ابھی بہت سے پریویٹ کالیج ہے ابھی سمجھو گورنمنٹ کالیج میں ہنڈیڈ پرسن لاغو ہوتا ہے ایمپلیمنٹ ہوتا یہ کورٹ کا آرڈر جو ہے ایمپلیمنٹ گورنمنٹ کالیج اس کو بہت سے پریویٹ کالیجے سے جہاں یونیفارم کورٹ نہیں ہے وہ سکتا ابھی جو پریویٹ کالیج میں ایسا راستے ہیں بہت سے راستے ہیں راستے نہیں ہے گر کے نہیں حضرت اس کے راستے ہیں ابھی جو کوٹ کے آرڈر کے حساب سے ابھی جہاں کالیج کمیٹیوں کو دے دیا اور پلس یونیفارم کورٹ جیدر ہے جو یونیفارم کورٹ کر کے یونیفارم جیدر رہتا ہے ان کو ایک کورٹ کا آدش ہے ابھی بہت سے ایسے پریویٹ کالیج ہے ایسے پریویٹ کالیج کے اندر بھی جا کے پڑھ سکتے ایسا نہیں ہے یعنی راستے بھوتے راستے بھوتے کوئی گھبرانی کی کوئی ضرورت دیئے یہ صرف تیو سی کے جو جہاں پر ڈرس پڑے ان کو ہی اپنے سر ہوس چل رہی ہے ہوس میں بھی اس ماملے کو اٹھا ہے نہیں ہوس میں ابھی اس ماملے کو اٹھا کے فائدہ نہیں ہے کیوں یہ معاملہ کوٹ میں تھا اگر کوٹ میں نہیں ہوتا تو ہم لوگ ہوس کے اندر اس ماملے کو لیتے تھے یہ کوٹ میں معاملہ ہونے کی وجہ سے ابھی اسمیلی میں لے اس کا فائدہ نہیں ہے ابھی وہ سپریم کوٹ کو جا رہے ہیں ہم لوگ نہیں ابھی کیا ہے آپ کوٹ آرڈر دیکھے ہوں گے کوٹ کے آرڈر کے حصہ آپ سے کالیج کے جو منیجمنٹ کمیٹی ہے ان کو پاور جیا جہاں جی یونی فارم کورٹ جو ہے ابھی بہت سے پریویٹ کالیج ہے ابھی سمجھو گورنمنٹ کالیج میں ہنڈیڈ پرسن لاغو ہوتا ہے ایمپلیمنٹ ہوتا یہ کوٹ کا آرڈر جو ہے ہنڈیڈ پرسن یہ ایمپلیمنٹ گورنمنٹ کالیج اس کو بہت سے ایسے پریویٹ کالیج جیدہ یونی فارم کورٹ نہیں ہے بہت سے راستے راستے نہیں اگر کی نہیں اس کے راستے ابھی جو کوٹ کے آرڈر کے اس ساب سے ابھی جہاں کالیج کمیٹی وہ لوگوں کو جو نے دیا اور پلس یونی فارم کورٹ جیدہ رہے جو یونی فارم کورٹ کر گئے یونی فارم جیدہ رہتا ہے ان کو ایک کوٹ کا آدش ہے ابھی بہت سے ایسے پریویٹ کالیج ہے ایسے پریویٹ کالیج کے اندر بھی جا کے پڑھ سکتے ایسا نہیں ہے یعنی راستے بھوت ہے راستے بھوت ہے کوئی گھبرہ نہیں ہے کوئی ضرورت دیئے یا صرف ٹیو سی کے جو جہاں پہ ڈرس پڑھیں ان کو ہی کوٹ کا آدش ہوئی ہے کوٹ کا آدش ہوئی ہے